بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیقلی ہم جب سالو کرتے ہیں تو ہم نے اس رول کا فنڈمنٹل ہی پتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ جو ہے وہ اس ایکل تو رائٹ ہینڈ سائیڈ اب اگر ہم یہاں پہ سالو ایک ہمارے پاس جو ہے وہ بیلٹ ان فنکشن ہے اگر ہم سالو فنکشن کو اس جو ہے وہ استعمال کریں اور اس کے لیے ایکسپریشن پولینومیل لکھیں یہاں پہ جو ڈبل ایکل سائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویلیو زیرو اس کو اسائن نہیں کی گئی بلکہ یہ ویلیو جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکل ہے اس کو زیرو کے برابر رکھ کے ہم ایکس کے حساب سے اس کو سالو کریں تو ہمیں میتھمٹی کا جو ہے وہ دو روٹس یہاں پہ دیتا ہے ایکس اس ایکل ٹو گوز ٹو مائنس ون ایکس گوز ٹو تھری اور اگر ہم سالو کرنے کے لیے جو ہے وہ اینڈ آپریٹر استعمال کریں یعنی دو پولینومیل کی ہم بات کریں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سالو ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دو پولینومیل دیئے اور اس میں ہم نے دو ویلیبل دیئے ا اور ایک بی اسی طرح ہم نے اس کو لیے ایک ویلیبل جو ہے وہ ایکس ہے اور دوسرا ویلیبل جو ہے وہ ہمارے پاس وائے ہے تو ہم نے ایکس اور وائے کے حساب سے اس کو جب سالو کریں گے تو ہم یا کومہ لگائیں یا پھر ہم یہاں پہ انڈ آپریٹر لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ایکویجنز کو استعمال کرتے ہوئے دو اونن ویلیبلز ہیں اور دو ایکویجنز ہیں دونوں کو سالو کرتے ہوئے یہ ہمیں ایکس اور وائے کی قیمتیں بتائیں تو ایکس اور وائے کی قیمتیں جو ہے وہ ہمیں میتھمڈی کا جو شو کرے گا وہ یہ والی قیمتیں ہمیں شو کرے گا اس کو آپ ایکویجنز کو اسی طرح سیم ایزٹیز جو ہے وہ آپ اپنے میتھمڈی کا کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو سالو ہے ایکسپریشن اس میں یہاں پہ کومہ لگا کے ہم نے سالو کیا تو اس نے ہمیں یہ والا ایکسپریشن دیا جبکہ ہم نے دبل اینڈ آپریٹر استعمال کر کے کیا تو ہمارے پاس جو ہے ایکس اور وائے کی جو ویلیوز ہیں وہ کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں اسی کلی یہاں پہ ہم ریڈیوز کا اگر بلڈن فنکشن استعمال کریں اور کہیں کہ ایکس گریٹر رین زیرو ہے جبکہ ہمارے پاس ایکس کی قیمت جو ہے وہ ایکس جو پولینومیل ہے وہ ایکس ریز پار 2 مائنس 2 ایکس مائنس 3 is ڈبل ایکول 2 زیرو اور ایکس کے حساب سے سالو کریں اب ہم اگر اس کو ایکس کے حساب سے سالو کریں اس کو زیرو کے برابر رکھ کے تو یہاں پہ ایکس کی پاور جو ہے وہ 2 ہے تو یہاں پہ دو روٹس آنے ہیں ایک روٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے لیے جو ہے وہ negative 1 تھا اور دوسرا root 3 تھا اب ہم نے اس کو reduce لکھا اور کہا کہ greater than 0 یعنی یہ وہ root ہمیں دے جو greater than 0 یعنی positive ہو تو یہ ہمیں positive value x3 جو ہے وہ اس نے دے دی اب اگر ہم ایسا کریں کہ یہ equation ہو ہمارے پاس اور ہم اس کو solve کریں reduce is function in which x greater than 0 and x raised to power 2 is less than 2 اور solve کریں گے x کے حساب سے تو یہ ہمیں دے گا x is greater than 0 but less than 2's کے root اور اگر ہم find کریں اس کے equation کے roots کو تو یہ ہمیں اس کے x اور minus 3 کے حساب سے جو ہم root solve کریں گے ہمارے پاس minus 1 root آتا ہے find root ایک root دیا ہے دوسرا root جو ہے وہ کونس ہوگا مجھے دے دے گا اور اب اگر ہم find root کی جو equation ہے اس exponential جو figure ہے اس کے لئے apply کریں اور کہیں کہ x کا ایک root 0 ہے تو دوسرا root جو ہے یہ find کرے گا تو وہ ہمارے پاس 1.32237 ہوگا finding the polynomial from the given root اب minimal polynomial ہمارے پاس ایک built-in function ہے and let ہم کہتے ہیں کہ polynomial is equal to minimal polynomial into square root of 2 plus square root of 5 اور یہ x کے حساب سے مارے پاس تو اگر ہم اس کا یہ root دے رہے ہیں یعنی x is equal to square root 2 square root plus 5 square root تو اس کا polynomial جو ہے وہ لکھے ہیں minimal polynomial کیا ہوگا تو یہ اس کا polynomial بھی back return میں ہمیں دے گا اور وہ ہوگا ہمارے پاس 9-14 x raised to power 2 plus x raised to power 4 تو یہ ہمارے پاس جو equation show کرتا ہے polynomial کی وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے x raised to power 0 کی term ہوتی ہے پھر x raised to power 1 پھر 2, 3, 4 and so on up to n تو یہ ہمارے پاس 0 سے x کی degree جو ہے وہ 0 سے لے کر n تک اس ترتیب کے ساتھ دیتی ہے last function جو ہے وہ solve polynomial is equal to equal to zero x کے حساب سے اس کو fully simplify اگر ہم کریں گے last polynomial یعنی جو previous polynomial value ہے وہ یہ پہلے polynomial value تھی اب اس کو اگر ہم simplify کریں تو یہ اس last کو solve کرے گا اور x کے حساب سے solve کرے گا اور یہ ہمیں یہ roots دے دے گا جو کہ ہم نے یہاں پہ roots دیئے تھے اور کہا تھا اس کا polynomial بتاؤ اس نے polynomial بتایا اور ہم نے کہا یہی polynomial last کی command use کرتے ہو انہیں کہا اسی polynomial کو استعمال کریں اور ہمیں simplify کر کے دکھائیں تو اس نے simplify کر کے ہمیں وہ ہی root دے دی ہے جن root سے ہم نے یہ polynomial design کروایا تھا اس سے generating polynomials اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سب سم جنہیں x raised to power 0 plus x raised to power 1 a1 plus x raised to power 2 a2 plus x raised to power 3 a3 اور x raised to power 4 اے 4 آ جائے گا اگر ہم یہاں پہ clear all کرتے ہیں make polynomial کے لئے ہم previous history کو جا ہے وہ remove کرتے ہیں اس کے لئے command ہم clear all کی استعمال کریں گے set کرتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس make polynomial جا ہے اس کی command یا اس کا built in function جا ہے وہ ہمیں یہ دے گا a b c d e اگر ہم لکھتے ہیں تو وہ ہمیں a سے لے کر e تک coefficients ہوں گے اور دیکھے گا کہ پہلا coefficient x raised to power 0 ہوگا اور آخری coefficient جا ہے وہ x raised to power 4 ہوگا اسی طرح make polynomial جا ہے اس میں اگر ہم a b c d e دیں گے تو یہاں comma z ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے کوئی comma x نہیں لکھا تو یہ by default جا ہے وہ x کو ویریابل لیتا ہے اور اگر ہم یہاں پہ comma z لکھتے ہیں تو پھر یہ اس کو z ویریابل کے حساب سے جا ہے وہ polynomial جرنیٹ کرے گا اب decomposing of the polynomial جا ہے into its constituent parts ہمارے پاس poly ایک ہم نے ویریابل define کیا is equal to sum subscript a i x raised to power i i 0 to 6 تو یہاں پہ a جو coefficients ہیں ان کے subscript 0 سے 6 تک لکھے گا اور x raised to power جو ہے وہ بھی 0 to 6 دے گا تو یہ polynomial جو ہے اس نے subscript میں دے دیا اب اس کے coefficients ہم مانگیں اگر میں یہاں پہ لکھتے ہیں coefficient list آگے polynomial comma x x polynomial جو جس میں ویریابل ہے اس کے اگر ہم یہاں پہ polynomial کے coefficients جو ہیں ان کی list demand کریں تو یہ ہمیں اس کی list کا ایک set دے دے گا اسی طرح ہم اگر polynomial list polynomial کی مانگیں گے تو یہ اس کے جو ہمارے پاس coefficients ہیں وہ اس کے variable x کے terms کے ساتھ مطلب یہ کہ اگر ہم اس کے parts کی polynomial کی بات کرتے ہیں مطلب terms کی بات کرتے ہیں polynomial list means کہ terms جو ہیں اس polynomial میں کتنی ہے کون سی ہیں ایک a not term f x raised to power 6 times a sub of 6 this term is x raised to power 5 times a sub 5 x raised to power 4 a sub 4 x raised to power 3 times a sub 3 x raised to 2 times a sub 2 x raised to power 1 times a sub 1 so this is variable is variable to x plus 1 raised 2 x plus 3 raised to power 3 is x and y variable are so this variable extract and tell us now if we talk about we talk about polynomial and we talk about x raised to power 2 is 6 so coefficient we talk x comma y so this is 6 coefficient is جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایکس ریز پار زیلو کا کوفیشنٹ کیا ہے تو وہ ہمارے پاس ایٹھ کوفیشنٹ ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے پولینومیال ایکویشنز کو یا الڈجبریک ایکویشنز کو آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے الڈجبریک ایکویشنز سے ریلیٹر جتنے بھی بلٹن فنکشن آج ہم نے ڈسکس کی ہیں ان سے ریلیٹر کوئی کوئی کیوریز ہوں تو آپ مجھے جو ہے وہ ریسپیکٹیو گروپ کے اندر کوئیشنز کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے خدا حافظ